ایلو فرنس اگر آپ کا میری چینل میں میں ہوں زیوانی اور میں آپ کے ساتھ سیر کرنے والی ہوں کارتک ماس کا یا اپائے جسے کرنے سے آپ کے گھر میں کبھی بھی دن لچمی کی کبھی کوئی کمی نہیں ہوگی لیکن کون سو ہے وہ اپائے جسے کرنے سے آپ کے گھر میں انچہ ہے کرچے توائیو کا چکر ختم ہو سکتا ہے تو کیوں جو اپائے ہم کارتک کے مہینے میں ہی کرتے ہیں کیونکہ کارتک کا مہینہ ماہ لچمی کا پسندیتہ مہینہ ہوتا ہے کیونکہ اسی مہینے میں ماہ لکشمی کی پوجہ ہوتی ہے ماہ لکشمی کے ساتھ سری ہری وشنو کی بھی آپ پرسند کر سکتی ہے اس کا ایک چھوٹا سوپائے کرنے سے آپ کے گھر میں کبھی بھی دن لچم پتہ کی کوئی کمی نہیں ہوں گی تو آئیے جانتے ہیں کون سے وہ اپائے جسے کرنے سے آپ کے گھر میں کبھی بھی دن سوپتہ کی کمی نہیں ہوگی اور کارتک کے مہینے میں کون سے دن پر یہ اپائے کرنے سے ہمیں صبح فل پرابت ہوتے کارتک کا مہینہ یعنی کہ 18 اکٹوبر سے 15 نومبر تک کارتک ماس کا یہ صبح مہینہ چلے گا جس میں بھگوان کارتکی کی پوجہ ہوگی کنپتی بپا کی پوجہ ہوگی ماں لکشمی کی پوجہ ہوگی اور اس کے ساتھ بھگوان سوری دیو کی بھی پوجہ ارچنا ہوتی ہے جسے چھٹ کہا جاتا ہے تو اتنے پاون اور سوپ مہینے میں کون کون سے وہ اپائے جسے کرنے سے ہمارے گھر میں دھن لکشمی ہمیسہ صدیب بھڑی رہے گی تو آئیے جانتے ہیں کون سے وہ اپائے ہے کارتک ماس میں دیپ دان کرنا بہت ہی صبح مانا جاتا ہے کہتے ہیں کہ کارتک ماس میں اکاس منڈل کا سب سے بڑا گرہ مانا جاتا ہے سوری طولہ راسی میں گمن کرتا ہے اس وجہ سے واتاورن میں اندکار پاؤں پسارنے لگتا ہے اس کے لئے اسے پورے ماس میں دیپک جلانے پر جب تپ اور دان سنان کا مہتو بھی مانا جاتا ہے کیونکہ اندکار کا مہینہ ہوتا ہے اس لئے ہم دیپ دان کرنا بہت ہی زیادہ صبح ہوتا ہے آپ کو ایک دیپ دان کرنا ہے بہتی ہوئی جل میں اگر ندل نہیں ہے آس پاس تو آپ کے گھر کے ہی کون سے دیسہ ہے جہاں پہ یہ کرنے سے آپ کو اتنا ہی صوفل پرابت ہوگا جتنا کہ آپ باہر جا کر یہ کرو گے تو گھر کا ایک کونہ ہوتا ہے جو کی کافی فلدائک اور صوب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایسان کون آپ اپنے گھر کے ایسان کون میں دیا جلا سکتے ہو اور دیا کو ایسان کون کی طرف رکھیں دھیان رکھیں دیا کی نیچے آپ تھوڑا سا باسمتی چاول چھے رکھ دیں اس کے اوپر سے دیا رکھیں مٹی کا اس میں تیل یا پھر گھی رکھ سکتے ہو اور اس کے بعد اس میں باتی جلائیں اور ایک کپور آپ اس میں ڈال دیں جسے جلانے سے مہا لکشمی اتیت پرسان ہوتی ہے اور اس میں دو لانگ ڈالنا نہ بھولیں دو لانگ اور ایک کپور ڈال کر یا اپایا آپ کو کرنا ہے ایسا کرنے سے آپ کے گھر میں جو بھی نکرامت ارجا ہے وہ گھر سے باہر چلے جائے گی اور مہا لکشمی سے گرامت ارجا کے ساتھ آپ کے گھر میں پڑی ویس کرے گی اسی کے ساتھ میں دوسرا اپایا بتانے والی ہوں دوسرا اپایا ہے مہا لکشمی کو اتیت پرسان کرنے کے لئے ایک گھلاب کا فول لے سکتے ہو گھلاب کا فول ہی کیوں کیونکہ میں بتا رہے ہوں مہا لکشمی کو لال اور گھلابی رنگ ادھی پریہ ہوتی ہے تو یا تو اب ایک گھلاب کا فول یا تو پھر ایک کمل کا فول لے سکتے ہو جو کہ گھلابی کلر کا ہونا چاہیے اور اس پر تھوڑا سا لانگ رکھ کے آپ کو مہا لکشمی کو ارپیت کر دینا ہے ایسا کرنے سے بھی آپ کو گھر میں سکھ سن پرتا اور دھنکی کبھی کوئی کبھی نہیں ہوگی جو اس کو کیا کرنا ہے آپ کو رکھنے کے بعد اگلے ہفتے جس دن آپ رکھو گے اس دن کے بعد اگلے ہفتے اس سے فول کو اور لانگ کو لے لینا ہے اور ایک لال پوٹلی میں واند لینا ہے اس کے بعد اس اپنے گھر کی جہاں بھی آپ دھن سا پتہ رکھتے ہو وہاں پر اس سے رکھ دینا ہے ایسا کرنے سے مادہ لکشمی کی گھرپا آپ پر صدیوں بنے رہے گی ایسے ہی بہت سارے اپائے ہیں جب میں آپ کو بتا سکتے ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سسکرائب کیجئے کاتک کے مہینے میں دیپتان کا کیا مہاتف ہوتا ہے یہ ابھی جان لیجئے کیونکہ اس اپائے کے بعد یہ ایک بہت بڑا اپائے میں بتانے والی ہوں کاتک مہینے کو بہت ہی سب مانا جاتا ہے اور دیپتان کے لیے دان سبردی کے لیے سو بھاگ کے لیے اسے پوجہ کی جاتی ہے کاتک کے مہینے میں دیپ کیوں دان کرنا چاہیے اور کیا افحال ملتا ہے کاتک کے مہینے میں دیپ دان کرنے سے ماں لکشمی اور بھگوان ہری وشنو کی گھرپا ملتی ہیں کاتک کے مہینے میں دیپ دان کرنے سے اکال مرتیو کا بھائے ایم نو گروہ کا دوست جو کی لگا ہوا وہ دور ہوتا ہے کاتک مہینے میں دیپ دان کرنے سے دیوتاؤں کے ساتھ ساتھ پتروں کا بھی اثر بات ملتا ہے کاتک مہینے میں دیپ دان اگر آپ ندی تلاو یا پھر سروور یا پھر کسی بھی نہانے والی جگہ پہ کر سکتے ہیں دیپ دان کے سمیں جل پس اچھت چندن گنت دھوپ مٹھائی رکھنا چاہیے دیپ دان کے سمیں ہری وشنو کو شمن کر کے وندنا کرنی چاہیے دیپ دان کے بعد دیپو پر چل کر پڑھائیت کرنا چاہیے اگر جلہ سے اپلاب نہ ہو تو دیپو کو مندر میں دیو بکش کے نیچے رکھا جا سکتا ہے کارتی کے مہینے میں تلسی کی پوجہ کرنی چاہیے تلسی کی پوجہ کرنے کے لیے کارتی کا مہینہ اتیت سبھ مانا چاہتا ہے 18 اکٹوبر سے 15 نومبر کے بیچ یعنی پورا ایک مہینہ ماں تلسی کی پوجہ کر سکتے ہو پر تیک سام کو یہ دیا جلائیں ماں تلسی کے سامنے جسے آپ کی منوانچت فال پرات ہوگی اگر آپ کے ساتھیں نہیں ہو رہی ہے تو جلد ہو جائے گی اور ماں لکشمی ماں تلسی کی دل بلکل ملے ہوئے جسے پرسند ماں تلسی کو پرسند کر لیا تو ماں لکشمی کو بھی پرسند کر لیں گے تو اسی لئے آپ زمین میں ایک گھر دیا جلا سکتے ہو اس سے ماں لکشمی آپ سے اتیت پرسند ہو جائے گی اور ماں تلسی کی کرپا بھی آپ پر صدیو بنی رہے گی چودہ اپائے میں آپ کو بتانے والی ہوں سام کے سامنے میں کاتھک مہینے میں پانچ کپور کا ایک اپائے آپ کر سکتے ہیں جسے کی گھر میں جتنے بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ گھر میں نقرامت ہو جائے ہیں کوئی بھی چیت صحیح نہیں ہو رہی ہے گلت ہو رہی ہے کوئی بھی گھر میں صبح کر نہیں ہو رہا ہے تو یہ اپائے آپ کر سکتے ہو آپ کو ایک دھال میں پانچ کپور لینا ہے اور اس کو جلا کر اپنے گھر میں پورے گھوما کے گھر میں چاروں طرف آپ کو گھمانا ہے جتنے بھی گھونے ہیں اور اس کے بعد اسے لانے کے بعد اسے گھر کے بار نکال دینا ہے ایسا کرنے سے آپ کے گھر میں دھانس پتہ کہ کبھی کم ہی نہیں رہے گی آپ کے گھر سے نقرامت ارجا ختم ہو جائے گی اور ماں لکھشوی صدیو آپ سے پرسند رہے گی لیکن یہ ہو پائے آپ کو صرف اور صرف کارتی کے مہینے میں ہی کرنا ہے تو یہ ادھی فلدائی کھوگا اور کافی زیادہ سبھ کھوگا اس کے علاوہ میں آپ کو دوسرا بتانے والی ہوں آپ کو پانچ لاؤں کا اپھائے بھی آپ کر سکتے ہو پانچ لاؤں کو آپ لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو پیلے فول کے ساتھ پانچ لاؤں کو پیلے فول کے ساتھ سری ہری وشنو کو چڑھا دینا ہے ایسا کرنے سے کیا ہوا کہ بھگوان وشنو کی گھرپہ آپ کے گھر میں رہے گی تو جن کے گھر میں بھگوان وشنو کی گھرپہ ہے تو اس کے گھر میں مہا لکشمی کیسے نہیں آئے گی تو مہا لکشمی اور وشنو دونوں کی گھرپہ چاہتے ہیں تو یہ پانچ لاؤں کا اپائے کریں آپ کو گروہ بھار کے دن گھاتے کے مہینے میں پانچ لاؤں اور ایک پیلے فول بھگوان وشنو کو چڑھا دینا ہے ایسا کرنے سے آپ کو پانوانچت فل فرابت ہوگا اور آپ کے گھر میں تھا کیونکہ کبھی کوئی کمی نہیں رہے گی نوکری سے چل رہی سمجھے ابھی دور ہو جائے گی ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور سسکرائب کیجئے میں سیوانی پھر آؤں گی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلی چینل پر سسکرائب کیجئے اپنے فرینس کے ساتھ سیار کیجئے اور میرے اس اوپائے میں اگر آپ کو تھوڑا سا بھی جھا نہیں لگا تو اس کے لئے ایم دل سے سوری سو پلیچ لائک اور سیار اور آپ میرا ویڈیو پوڑا واشن نہیں کرتے ہو اس لئے میں تھوڑی سے دکھئے ہو لیکن پلیچ 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 میرا ویڈیو کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے اور سپورٹ بھی کیجئے تھینکیو اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو مجھے کومیٹ کر کے بتانا کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا اور اس میں کون سے کمی ہے تو وہ میں آپ کو دور کر کے بتاؤں گی تھینکیو میں سیبھانی پھر آؤں گی آپ کے ساتھ ایک اچھا سا ویڈیو لے کر اور ایک اچھا سوپائے لے کر جس سے آپ کے گھر میں کبھی بھی سکھ اور سمپرتہ اور نقرامت ارجہ نہیں رہے گی تھینکیو موسیقی